اسلام علیکم حضرت جی آپ کے پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے ایک سوال ہے کہ خواتین جو ہیں یہ بالوں میں سائیڈ سے مانگ نکالتی ہیں تو کسی نے کہا ہے کہ یہ یہود کی مشابعت ہے ایسا نہیں کرنا جائیے بہت شکریہ پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کے شکریہ آپ پروگرام ہمارے پسند کرتی ہیں مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات تک یہ پیغام حق پہنچتا رہے اور آپ حضرات جو اس پہ عمل کریں اور اس لئے ہم دین کی بات کو اور وقار اور خوبصورتی اور حسن کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپنے پروگرام کی ہر چیز خوبصورتی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں اور ظاہر ہے کہ لیکن دین کی جو عظمت ہے دین کی جو خوبصورتی ہے اس کو ہم دارے میچ نہیں کر سکتے لیکن اب کوشش ضرور ہوتی ہے اس لئے آپ حضرات بھی پسند کرتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ کی پروگراموں کے سیٹ بہت اچھے ہیں اور سیٹ اپ بڑا اچھا ہے تو بس یہ ہے کہ ہماری یہ کوشش اتنا ہی کر سکتے ہیں باقی اللہ باطن کی خوبصورتی اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے ہماری ایمان کی خوبصورتی ہمیں بھی اللہ عطا فرما دے اس کے لئے ہم دعا گو بھی رہتے ہیں اللہ آپ حضرات کو برکت دے اور اس کے علاوہ جو دوسرا سوال کیا ہے کہ خواتین کے حوالے سے کہ وہ مانگ نکالنا تو مانگ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درمیان میں سے مانگ نکالی اور بالوں کی مانگ درمیان میں ہی سے نکالنے کا آپ نے حکم فرمایا لہٰذا یہ ہے کہ درمیان میں ہی سے مانگ نکالنی چاہیے اور اس لئے خواتین جو ہے نہ کسی سے درمیان میں مانگ نکالنے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کو نکالتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع شروع میں جب تک مانگ بیچ میں سے نکالنے کے بارے میں احکام نہیں آئے تھے آپ پورے بال پیچھے کرتے تھے پیچھے کرتے تھے جیسے یہود کیا کرتے تھے لیکن یہ کہ جب احکام واضح آتے گئے تو آپ نے پھر وہ اسی طریقے سے اس پر عمل کرتے رہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس بارے میں ابھی کوئی واضح حکم نہیں آتا تھا تو جہاں رہے وہ اہل کتاب تھے وہ لوگ تو اس کو دیکھ لیتے تھے لیکن جیسی حکم آ جاتا نہیں اب آپ یوں کریں پھر آپ امتیاز ظاہر کرنے کے لیے پھر آپ نے درمیان میں سے مانگ نکالنے چاہیے کہ سیڈ سے مانگ نکالنا جو ہے یہ عام طور پر نصارہ کا جو ہے یہ طریقہ کار ہوتا ہے تو اس تشبہوں سے بھی بجیں اور درمیان میں سے خواتین مانگ نکالیں